نارے تو بڑے لگ رہے ہیں میں بھی تو ان پتہ ہے نارے ناری زندہ کتوں نے مارے چکے ہونے حقیقت بات ہے نارے نہ میں زندہ ورنہ تو اندر سو ایس تنہ بندہ چھ مہینے زمین تے بہ سکنا جیلے ایس تے میں بہ جانا زمین تے دس منٹ بعد میری چیخہ نکل جانا اگر بس بھائی میں ہوتے درپائی تے بٹھاؤ جیل میں ہوتے زمین تے بیٹھ رہا چھ مہینے ایک کمڑ جیل ہوتے ہیں ایس نارے نارے دی پر کھتے ناری بیٹھا دا ورنہ چھے منٹ بھی اوکنے اوکنے ایس نارے ناری دا زندہ ہوتے نارے اس وقت تے نہیں اینا تہتے یہ رادہ زبے آپ نے مار جائے گا اسی کبھان کے چیزے ہوتے ہیں تب بھی بہت مار جائے لیکن نہیں مارے آل ہے اوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑ اور پورا میرا خاندان بیٹھے پورا خاندان بڑا بھائی بانجے مامے او میرا ماما جی میری والدہ نام سہر ہے اونا نوے سال تو زیادہ عمر ہے اویہ اونا نوے سالات پورا مشکلان والدہ کیوں تاگیہ اوہ پورا그ہ ہیں جرم کیے عمر ہزار کی عزت پر بات کیا ہم کرتے ہیں تو یہ دوسر میں ہے کہ ویل چیر تے بایا کہ کی جرم ہے کی کہ کی جرم ہے دوسری موڑ کے ساڑھ خلاف کا ایک اللہ کرنا ہے یادی سوچی ہے کال سے حضور سے سامنے ایک دینا دعالت لگنی کرنا ہے حضور نے پچھل ہے بھئی ہے تو ویل چیر تے بایا کہ روٹی کچھ پانچ پورستوں نہیں پکڑ سکتے یاد ہوں شاہ صاحب سے آسیف دو میں جاندے ہیں ساختہ نا تاریخ دے ترہ بن جائی سی ویل چل چل چبانچ میں کہہتہ میری قریب کونی راکھ جاؤ یاد نو نو گھنٹ اے پاظ نال ڈانے سار واپس میں روٹی کچھ بٹھا لندہ سی بہتھا ہی چلی آنیں تنا پلیس آرکانس ایسی خوا دےیے میک ہے نہیں توڑا سنے جنہا دکھاتے رائے مرگ ہے تو کوئی بات نہیں ساتھی آن گے تو روٹی نا آرکتا کس آلتے جونہاں خرائی کی تھی تو مڑ کے تو سی ساڑنا جناب اتباہ گلن کر دیوں جناب ہے آج یہ جڑے ظلمیں نہ پایا حسنہ تاریخی جنگتی ہویا نہ بندہ بریاں نہ فیریں کوئی آگ لگی گڑی نو پھر روڑ تے کیوں آئے مستاق رسول نے چھوڑے تے روڑ تے بھی مسلمان نہیں آسکتی آوے تے پھر ادیاء سزا آئے اٹھو ہے نوے وقت بزر جاوے اندوستان دے مسلمان دے آئی شہریہ تو نہ ختم کرتے کہ مگ سوچنا کہ اسی بار نہ نکڑے دے بچ جانا ہے نہ 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 ایک گناہ بچ ختم کرتے سکھا نہ لیتنا پیار کر رہے ہیں تو آڑے نہ لیتنی نفرتے انہوں اور جینا گونا تو آڑے باستے محال کر دیتا غریب آدمی ہے میں خود کچھیاں کر رہے ہیں مل نہیں دے سکتے اے تو چار ملے اور گزران کرتے ہو اوہ بہتر ہے جلدی جلدی اس ظلم دے خلاف اٹھو آہ جاں اس ظلم دے خلاف اٹھو اور حضور کے دیننار کھڑے ہو جاؤں آج پورے ہندوستان بطالی کروڑ مسلماناں انہوں نے ناؤں سے جہداد آپی رہی یہ در دل کریں ہندوستے کونہ نے جہداد دے کھڑکا علازین دے کھڑکا گھڑیے دے کھڑکا جہ تو شریعت ہی مگ گئی یا انہوں نے کہا ہندو رہو یا نگل جاؤں اسی لکھ مسلمان کشبید رہی بچی ایک بچی خاتھ لکھیا محمد صحیح آگیا لکھا بچیاں خاتھ لکھیا آو سڑنا کی مان سرپ ہو رہے کس نے کدھی چوبی کی تھی آج موقع ہے اٹھو جب امام حسین فرمانسان ظلم کے خلاف جلتی اٹھو دیر نہ اٹھو دیر بہت نقصان ہو جائے گرینجی ہونا جو کچھ ہوتے ہو رہے اپنے آپنو بدلو اے قرآن مولانا نے تو ان اس پاس اتنا مدر سنایا کہ اپنے آپنو بدلو اٹھ میں نبوت ہو دے کہاں گوڑو بچو کیوں جی نامو سے رسالت دے گداراں گوڑو بچو خالی دلش خیال آجائے خالی دلش کیوں جی حضور دی ناروکی عمر من لیس براسان دا پاکشاسی صرف اے دلش خیال آیا حضور دی محبت دا اے یا پاکشاسی دے پہاڑوں تے چڑیا انہیں پھلے اپنا لشکر گیر کے آتے انہیں کہا سمال اٹھا لشکر پھر انہیں کی کیا فانتو و نصرتو انہیں کہا یا رہنے بڑھنے لشکر نوازی کی کرنا ہے آئے میں حضور دی زمانے چوندہ میں حضور دی مدد کرنا کیوں جی بڑا عمال ہو دے چنگے کوئی نہیں سی مرن تو باد ہو دے کو کس نے پچھا کی گزری انہیں کہ کام چنگا ایک بھی کوئی نہیں سی لیکن وہ میں جو تمنا کی تیسی نے پاہتے چڑھ کے میرے دل جڑا خیال آیا سی اللہ نے اس میرے خیال دی اتنی قدر کی تی فرمایا جا میں تنبخی صبحان اللہ صبحان اللہ صرف حضور دی مدد تا خیال آیا کیتی نہیں صدی آباد آیا ایک آزی عیاض نے شباہ کری پیشتی حد نہیں حضور دی صرف مدد تا خیال آیا اسی ارخد میں نبوہ تے بڑا آزار اے اتن جناب اے جیلی نات تو سنت ہے سبحان اللہ بھی کوئی نہیں کیتی انہیں بڑ پڑ تیاری راتیوں تے گرمان دے سان خیال آیا کیوں جی نہ ٹھانڈ لگتی نہ بوکل لگتی اسی در لے فانج ستے رہا وہ گرم ہٹرہ میں ساری رات نہیں تھی سونے سویر نباظ پڑھتے سان اے تے بید گرم ہٹرہ میں ہٹرہ میں بہت در مولانا بھول گیا روڈ بند کیتے ہویا روڈ دے اتنا افصول سویا ختم نبوہ تے جانتے دس تیری سوچ کتے چلی گئے کتنی غلیظ سوچ سارے جہان بھی برباد ہو جانے ختم نبوہ سے مقابل روڈا نہیں کیا روڈا دے پیجی روڈ بند ہے بچے سکول اوکیڑے سکول کو پڑھا رہا ہے جس بچے دے ختم نبوہ ایمان ہی نہ ہوئے اوکیڑا سکول کیڑی تعلیم تو لینڈ جا رہا سویر جی تیرے زین جوی گلنا آئی پتہ پتہ لگ جانا ہے آنا ہوتے رسول اللہ نے قبر ہے حضور نے کی فرمایا مار ہے تو رسول اللہ اور مار ہے تو منظر ان قتو اللہ والقبر افضو اے پوری حدیث میں نے یاد ہے حضور نے فرمایا میں جیڑا بھی منظر وے کیا نہ قبر تے بڑا خوفنات منظر میں نہیں کیوں جی حضور نے اور کی فرمایا فرمایا دجال فتنے دے قریب کڑی قبر اکوانو فرمایا دجال فتنے گڑ کو بچے رسول نے فرمایا دریبا من فتنے دجال اے صرف جدہ حضور گل کی تھی صحابہ کتنے روئے حضور عمد عصماء بن تعبی بکر فرمایا میاں اتنے روئے صحابہ ڈاما مار کے روئے کہ میں حضور اگلا خطبہ ارشاد فرمایا رسول میں ملازم سی میں اس لئے علماء کو ملازم لگا رہا میری ملازم میں ملازم دل تو آڈے ناڑے لیکن کہ کہ سامنے امام حسین نے فرما جان دیو میں کہو نا اپنا تاروخ بھی کرا یزیدی فوج سامنے آئی جان دیو لمبا خطبہ عبیدہ مکام دیو میں یاد امام حسین کی خطبہ دیتا آپ نے فرما آخر درمیان پہنچے فرما حسین ابن فاطمہ تا بن رسول فرما میں علی دا پترہ فاطمہ دا پترہ لیکن فاطمہ گری رسول اللہ ساب دادی میں جان دے میں حسین ابن علی وہ جان دے میں جان جان دے تن جان جی یہ تنخواہ یزید دیتا ہے اس وقت جنہ تنخواہ میں پترہ چلے اوہن تو حسین بھی نہیں پہ جان دے قادم حسین کو پہ چلے کیوں جان تو تشبیہ رسول صنع اللہ 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 تشبیہ رسول صنع جنہ تنخواہ تے پیٹا دو بھار آؤ کہ حضور دینا آپ وفاق کرو بس میرے ایسی اڈکوڑ پیغام ہے کسی نے کام رہیا آنا کبھر رسول اللہ نے جی دجال تے شتنے کتنی آزمیش ہونہی ہوتے کنے بچنا آئے پانچ میٹ آزمیش دو میٹ کو نہیں کٹ دو میرے رجی لبیق سے کوئی تلو تیرا پرچے کو بچن واست میرے لبیق ملائے جو کریک ٹھون ہے ہمارا لبیق سے کوئی تلو تیتنا بھی نہ جال سکے کہ کہ نہیں تلوک ہے جال جانے دو یہ اپنے استمید ایتنے ایتنے ایسی تونوی سرال لے جا رہے ہیں توڑے پترن ہو اسرال لے جا رہے ہیں یہ غلط ہے دوٹ کے ساری گولی مار دے مارا ناکسی گلت رہا رہے ہیں ایسی توڑے پترن حفیمت دلار گیرون دلار حلم ڈرام دلار ایسی توڑے نسلم ہی نہیں کار سکتی ہیں کہ یار ایک دروہ آیا جنہیں دودھ پیندے بچے ایسی نام ہی پونتے ہوں انجان جنہا بیگ ترور کرتے ہیں آئی 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 موسیقی 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 ایسی اللہ علیہ وسلم